السلام علیکم دوستو کامیاب جوان پروگرام فیل ٹو میں اپلائی کرنے کے لئے گوگل پر جائیں پہلے کامیاب جوان پروگرام فیل ٹو آن لین اپلائی پر کلک کریں لکھیں یہاں پر پہلی پہلی جو ویب سیٹ ہے وہاں پر آپ کلک کر دیں یہ اوپن ہوگی ہے جی اگر آپ موبیل پر اوپن کریں گے تو پھر یہاں تین نکتے کریں یہاں پر کلک کریں گے دیکھ ٹاک ایٹ کریں گے تو ویو اچھا نظر آئے گا آپ کو یہ آپ کو ایمپورٹنٹ آنونسمنٹ پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ دھائی کروڑ روپیہ تک لون دیا جا سکتا ہے اور 21 بینک کو انوارف کیا گیا ہے جو کرزہ دیں گی کیونکہ لارس ٹائم جو یہ طرح کا پروگرام چلاتا تھا سیرس دو بینک تھی تو پھر پورے نہیں اتر سکتے تھے وہ ایک نیشنل بینک اور ایک بینک آف پنجاب تھی مگر آپ 21 بینک ہیں تاکہ کام جلدی جلدی نپٹایا جا سکے اس کو کروڑ کر دینا ہے آپ نے جانا ہے اپلائی فار لون پر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اگر سرکاری ملازم ہیں تو یس لکھیں اگر نہیں ہیں تو نو لکھ دیں شہری کی حیثیت کونسی ہے رہیشی ہے وہاں کے بینک کا نام کس بینک میں آپ کا ایک آئے جو آپ کے قریبی ہو یا جس میں بینک میں آپ چاہتے ہوں وہ لکھ دیں ایم سی بینک کیا آپ منتق بینک میں ملازمت کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو لکھ دیں یس نہیں کرتے تو نو لکھ دیں کیا آپ شیاسی شخصیت آئیں شیاسی شخصیت آئیں تو یس نہیں ہے تو نو کر دیں کیا آپ شیاسی شخصیت ہے یہ ہو گیا کاروبار کے موجودہ حیثیت کیا آپ تو آپ ابھی کون سا کاروبار کر رہے ہیں نیو کاروبار کے لیے لون لینا چاہتے ہیں یا اسپینشن آپ کوئی جو کاروبار چل رہا ہے آپ کو اس میں بڑھانے کے لیے آپ پیسے لے رہے ہیں نیو بزنس کر دیں اگر نیو ہے تو تب آپ نے نیکٹ کر دینا ہے نیکٹ لیں گے تو پھر آگے اور پیج اوپن ہو جائے گا پھر اپلیکیشن کا سیکنڈ پیج اوپن ہو جائے گا سیکنڈ پیج اس طرح فیل کرنا ہے ساب سے پہلے اپلیکنڈ کا نام ہے نام لکھنا ہے یہاں پر چلیں میں لکھتا ہوں اپنا نام پھر اس کے بعد جنڈر ہے جی جنڈر میل لکھنا ہے یہ ہو گیا پھر اس کے بعد قومی شنافتی کارڈ نمبر ہے شنافتی کارڈ نمبر لکھنا ہے پھر اس کے بعد قومی شنافتی کارڈ نمبر پھر ریپیٹ کرنا ہے پھر لکھنا ہے اس کے بعد قومی شنافتی کارڈ ملنے کی تاریخ لکھنی ہے تاریخ تاریخ کو آپ کا بننا تھا یعنی کام شنافتی کارڈ نمبر ہوا تھا میرا دسمیں مہینہ کو ہوا تھا دسم اکتوبر بنتا ہے اور چودہ تاریخ کو ہوا تھا یہاں چودہ منہ لکھ دینا ہے یہ ہو گیا پھر اسی طرح سیم نیچے بھی یہ لکھنا ہے پھر آ جائے گا پیدیش تاریخ پیدیش جو تاریخ پیدیش آپ کی شنافتی کارڈ پر لکھنی ہے وہیں لکھنی ہے تاریخ پھر آپ نے ریپیٹ کرنی ہے نیچے پھر اس کے بعد ہے زیرے کفالت افراد جن کے کتنے افراد آپ کے زیرے کفالت ہیں کتنے آپ جن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں یا جن کی کفالت کر رہے ہیں یہ تین لکھ دینے چلیں درخواد گدار کے والد شوار کا نام جو نام ہو ان کا وہ لکھ دیں پھر والد یا شوار ہے جس کے اوپر نام لکھا ہے اس کا نیچے یہاں پر پھر شنافتی کارڈ پر لکھنا ہے اس کے بعد پھر مذہب لکھنا ہے مذہب اسلام اس کے بعد کیا آپ کی کوئی موضوری ہے ڈیسیبلیٹی نئی ہے تو نہ لکھ دیں موجود آمدنی کا ذریعہ کون سا موجود آمدنی کا ذریعہ ہے سیڈفیکیٹ وغیرہ ہے فورجن ریمیٹنس ہے انکم فار سیلری ہے کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں آن لین بزنس کرتے ہیں ادھر کوئی کام ہے کوئی جو آپ کا کام وہ یہاں پر لکھ دے جی انکم فار سیلری میں لکھ دیتا ہوں آمدنی کے آسات کتنی ہو جاتی ہے آپ کی میں یہاں پر چالیس ہزار لکھ دیتا ہوں یہاں پر وہ کہتے کہ ایوریج کتنی ہو جاتی ہے یعنی کہ اضافی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ زیادہ تو وہ میں نے یہ لکھ دیا ہے کیا آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اگر کوئی ہے تو پھر اس کا نام ہاں لکھیں اگر نہیں ہے تو نہ لکھیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے پڑا میں نے یس کر دیا ہے یہاں بینک کا نیم لکھنا کہ کونسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ مکہ میں نے ہے میرا ایم سی بی میں ہم بھی اچھا پھر وہ کہتے کہ اکاؤنٹ نمبر لکھیں یہاں اس کا ایکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے نمبر کوئی یوٹیلٹی بھی لے گر تو اس کا نمبر لکھ دینا ہے یہاں پر یہ لازم نہیں ہے یہاں پر سٹار بنا ہوا ہے وہ فیل کرنا لازمی ہے اور لازمی نہیں ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں درخواست گزار کا کومی ٹیکس نمبر ہورتا ہے اگر ہے تو وہ لکھ دیں یہاں پر نہیں ہے تو رہنے دیں یہاں درخواست گزار اپنی تصویر فیل کرے گا گیلری میں سے یا کیمرے میں سے کھینچ کر یہاں کسی کمپیوٹر میں آئے تو یہاں پر تصویر آپ نہیں لگائے گا اور شنافتی کار کے پیچھے والے حصے کی تصویر یہاں پر پیچھے والے حصے کی تصویر لگائے گا جب یہاں تک ہو جائے تو پھر نیکس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر تیسرا پیج اپن ہو جائے گا شنافتی کار کی سامنے والے بھی تصویر لگانی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی تو نیچے پھر یہاں پیچھے والے تصویر لگانی یعنی کہ شنافتی کار کے فرانٹ بیک دونوں لگانے ہیں یہاں پکچر یعنی کہ تین ہی ہیں گی آپ کی اپنی پکچر ہے گی شنافتی کار کے فرانٹ کی ہے گی شنافتی کار کے بیک کی ہے گی چلیں جی تیسرے پیج پر اس پیج پر آپ نے تعلیم لکھنی ہے جو آپ کی ایڈکیشن ہو جو بھی ایڈکیشن ہے یہاں پر مختلف آپشان ہے وہ لگ دیں میری ماسٹر ہے ماسٹر لگ دیا میں نے کہ آپ کے پاس کوئی تقنیقی تعلیم ہے کوئی ڈپلومہ وغیرہ آپ کہ آپ کے پاس کوئی مہارت کوئی ہنر وغیرہ ہے اگر ہے تو وہ لگ دیں اگر نہیں ہے تو نہ لگ دیں پھر یہ تعلیمی ڈگری اپلوڈ کرے اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیکس کر دیں پھر آگے آجا جائے گا فور پیج یہاں پر دیکھیں موجودہ پتہ ہے ایڈریس ہے یہ لکھنا ہے یہاں موجودہ صبح لکھنا ہے پھر میرا پنجاب ہے پنجاب لکھ دیا ہے موجودہ زلہ لکھنا ہے دیرہ غزی خان ہوگا یہاں پر یہ دیرہ غزی خان لکھ دیا آگے تحصیل لکھنی ہے جو تحصیل ہو آپ کی تحصیل کے بعد اگر یہ سارا کچھ آپ کا سیم ہے تو یہاں پر ایزن پر آپ کلک کر دیں کہ پرمنٹ ایڈریس بھی یہی ہے آپ کا دوسرا بھی یہی ہے تو باقی یہ سارا آپ کے سامنے ہے سیم وہی ایڈریس ہے یہاں پر گھر کا فون نمبر ہوئے کے تین لکھیں اگر آپ کا کوئی فون نمبر ہے تو اس کو کوئر کے ساتھ لکھنا ہے اور یہ نمبر لازمی لکھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے کنٹیکٹ کریں گے وقت متبادل نمبر اگر کوئی ہے تو وہ بھی لکھ دیں یہاں موبیل نمبر لکھ رہے ہیں چلیں یہاں ایک موبیل نمبر لکھ دیتے ہیں متبادل میں بھی لکھتے ہیں پھر اوپر بھی لکھتے ہیں یعنی کہ جو اگر وہ والا بند ہے تو وہاں پر پھر کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے دو نمبر دو لکھ دیں میرا تو ایک نمبر ہے چلیں میں جیسے ڈیمو کے لئے ایک لکھ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کا اپنی ہے یا رینٹڈ زمین ہے جو مکان ہے آپ کا یہاں پر کاروباری معلومات دینی ہے جی کاروبار کی نویت کونسی ہے کونسا کاروبار ہے کاروبار کا شعبہ پوچھ رہا ہے کہ کونسا شعبہ ہے وہ لکھنا ہے چوبہ لکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ لکھنا ہے کہ کاروبار کا نام لکھنا ہے چلیں میں سکول لکھ رہا ہوں کہ پریویٹ سکول ہے جی یہ سارا کوئی کاروبار کی نویت کاروبار کے جیلی کاروبار لوکل بزنس ایک آنٹس ہے وہ سارا اس فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کوئی جہاں پوٹو ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ پریویٹ سکول لکھ رہا ہوں کاروبار کا نام کے طور پر منتخب کردہ کاروبار کی تفصیل کے کونسا آپ نے کاروبار سیلیکٹ کیا ہے کہ آپ جیس کے لئے کردہ اٹھا رہا ہے وہ لکھا ہے لیو سٹا کے لیو سٹا کا کام کروں گا میں کاروبار کا کاروباری پتہ لکھا ہے کہ کہاں پر کاروبار کروں گا کونسی جگہ ہے تیسل کورٹ اٹھا اور بستی کا نام بھی لکھا ہے کہ کونسی بستی ہے پنجاب ہے یہ صبح پنجاب میں کام ہوگا تیسل کورٹ اٹھا لکھا ہے بستی جو بھی ہو آپ اپنے مرضی کے ساتھ پھر لکھ دیجئے گا میں نے ایسے آگے ڈیس چھوڑ دی ہے سمجھانے کے لئے جلد تو آگے جو جو آپشن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اسی طرح کا فارام ہے جب آپ ایسا ایسا ہو کے کرتے جائیں گے تو پھر ہوتا جائے گا یہ آگے پھر تحصیل جلہ جو جہاں پر آپ کاروبار کریں گے اس کے بارے میں سارا یہاں پر ڈیٹیل پھر پوٹ کرنی ہے کہ جو کاروبار ہے کیا اس کی ریجیٹیشن ہے یا نہیں ہے کاروبار کی قسم کونسی ہے کیا لیمٹیڈ کمپنی میں ہے یا ہائی لیوال پر کام کرنا چاہتے ہیں تو باقی اگر ان کے سارٹفیکیٹ ہے تو وہ پوٹ کریں ون نیکسٹ کر دیں کیونکہ صرف وہ چیزیں ضروری ہیں جو جو ریڈ سٹار والے ہیں درواز نہیں یہاں پر گاڑی آیا یا نہیں ہے اس نے پوچھا میں نے کہا نہیں ہے جی کہ آپ چھٹا پیج اوپن ہو گیا یہاں پر آپ دیکھیں کیا کیا آپ شان ہے کیا کیا پوچھتا ہے کارز کی قسم پوچھ رہا ہے کہ کس قسم کا قرض ہونا چاہیے آپ کے لیے تو پھر وہ یہاں پر لیمٹ بنی ہوئے کہ کتنے سے کتنے تک آپ کا ہونا چاہیے قرضہ کہ ایک لاکھ سے دس لاکھ تک زیادہ دھائی کروڑ تک لینا چاہتے ہیں کتنا لینا چاہتے ہیں تو قرضے کے مدد کتنے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے تو آٹھ سالے لیکھ دیکھ بندہ سیٹل ہوتا رہتا ہے کاروبار کے متوقع لاغت کہ کتنے پیسے لگیں گے آپ کے کاروبار میں اندازہ وہ ایک پوچھ رہا ہے جو آپ نے پھر یہاں پر بتانا ہے جو آپ کو لگے مگر آپ نے اپنی کپیسٹی کے مطابق جو آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے اس کی فیجی بیلدی ریپورٹ بنا کر اس کو دیکھ کریں آپ نے یہاں پر سارا کوئی ریپورٹ کرنا ہے سیم اسی طرح نہیں کر دینا یہ تو میں نے بس سے جس ایسے فیلنگ کرنے کے لیے ہی یہ سارے ایمونٹ وغیرہ یہاں پھٹکی ہیں وہ پوچھ رہے یہاں پر کے مطلب برکہ کیا کیا کریں گے یا سہرہ اس کے بارے میں اور پرسنٹیج پوچھ رہے کہ آپ کو اپنی پرسنٹیج کتنی وسائل سے جمع کر کے لگا سکتے ہیں تو پہلے والے کاروبار کے بارے میں ڈیٹیل پھر وہ یہاں ہوتی ہیں آگے والی ہوتی ہیں کہ آگے کام کاروبار کریں گے اور کتنے عرصوں تک دیں گے پھر واپس یہ جس ایمل پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پر بھی دیکھیں آپ سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی یہ ہی ہے وہ ایسٹی میٹ پوچھ رہا ہے آپ کے کام کاروبار کا کہ کہاں پر لگائیں گے کتنے ملازم کتنے رکھیں گے اور کتنے سالوں کے لئے آپ یہ کام کاروبار کریں گے بچت کیسے ہوگی بزنس پلان کے بارے میں ڈیسکات ہو رہا ہے سارا کچھ یہاں پر ہے آپ مزید یہاں اس کو دیکھ لیں موجودہ آپ جب آج بات کیسے ہیں آپ کے جو کام کر رہے ہیں وہ کیسے ہے اس کے بارے میں ذاتی وسائل سے جمع کرے جانے والے رکم جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہاں پر ڈیٹیل دینی ہے جو جو یہاں پر آپ شہن ہے یہ میں نے ایسے اسٹی میٹ کے طور پر ایسے فیل کیا ہے مگر آپ اچھے طریقے سے اس کی فیجی بیلٹی رپورٹ بنا کر اس کو دیکھ کر کہ کیسے کیسے آپ نے کاروبار کرنا ہے کون کون سا کرنا ہے تب آپ نے اپنے کرنا ہے یہ جو اور یہاں اپلوڈ کرنے ہیں فارم یا چیزیں وغیرہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ کر کوئی مسئلہ نہیں یہ جو سٹار والے ہیں شرف وہیں وہیں ہی جگہیں فیل کرنی ہے باقی جن پر ریڈ سٹار نہیں بنا ہوا وہاں پر فیل نہیں کرنی یہ آٹھوں پیج کھول گیا ہے اپلیکیشن کا اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں آپ کے والدہ ہیں جائے شریک حیات کے کارز کے بارے میں ان فارم میچانا ہے اگر لیا انہوں نے تو وہ ڈیٹیل لکھنی نہیں تو پھر نو کر دے میں نے تو نو کر دیا ہے لاس میں یہ ریفرنس مانگتے ہیں کہ کون سے آپ کے دو ریفرنس ہیں جی ان ریفرنسز کی یہاں پر سارے ڈیٹیل لکھنی ہے یہ لاسٹ والا پیج ہے نئیتھ پیج یہ اپلیکیشن ذرا لنگ تھی ہے اس کو آپ وہ طریقے سے اور دیکھ کر فیل کریں تاکہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو کیونکہ یہ آپ کو فیل کرنے کا طریقہ ہے اس لئے میں نے پھر ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کیا ہے اگر آپ ایک پیج فیل نہیں کریں گے تو دوسرا فیل نہیں ہوگا ساؤس پنجاب چینل میرا سبسکرائب کریں اور اپنے فرنک کے ساتھ شیئر بھی کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ